اچھا تو وہ جس نیک تابلہ شخص کا ذکر کرتی ہیں وہ آپ ہے ان خیالوں میں گمو ہم نہیں ویسے ہی ہے یوں ہی کچھ سارا کام تو یوں ہی پڑھا ہے اور موسوف خیالی دنیا کے سفر پر نکلے ہوئے آہ بس کیوں ہی کچھ سوچ رہا تھا کس کے بارے میں سوچ رہے تھے تو یہ بات ہے مگر میرے دوست کام بھی تو ضروری ہے نا کر لیں گے کام بھی کر لیں گے سو ساتے کا کھڑے ہو بیٹھو پھٹی آویز میں آپ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی یہ فائل میں نے چیک کر لی ہے اور ہمیں رینوویشن کا کام سٹارٹ کرنا ہے آپ میں فکر ہو جائیں میں سارے کام اپنی نگرانی میں کروں گا ریسے آپ نے میری اتنی ذمہ داریاں بانٹ لی ہیں کہ اس سے پہلے تو یہ سارے کام میں خود کرتی تھی ذمہ داری بانٹنے والے لوگ بہت اہم ہوتے ہیں اٹینشن اور اپریسیشن کی خواہش تو ہر انسان کو ہوتے ہیں بہت عرصہ ہو گیا میں نے اپنی خواہشات پہ توجہ دینی چھوڑ دی پس کام پہ ہی توجہ دیتی ہوں اب بھی دے نہیں ہوئی آپ سوچیں اپنے بارے میں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے ہے جس جسٹ نمبر زندگی ایک نعمت ہے اور اس کا ہر دور بہت خوبصورت ہوتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی انگلیش ڈٹٹر کے کلاسک نوولز کی طرح دلگش ہے ہم جس سوسائیٹی میں جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پہ لوگوں کی سوچ بہت محدود ہے چاہے ایک سنگل عورت کتنی بھی کامیاب ہو لوگ اس کو رحم کی نظر سے ہی دیکھتے ہیں لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ سوسائیٹی ہماری اب بدل رہی ہے وہوں کی سوچ اور ویشن بہتر ہو رہا ہے آپ جیسے لوگوں کو دیکھ کے تو لگتا ہے مجھ جیسے تو ہزار ہونے نایاب تو آپ جیسے ہوتے ہیں مجھ جیسے تو حضرت اپنو کچھ خواًیا ہے اور ہوں کے صحت میں جیسے تو حضرت اپنو بہترین مجھل کرو مجھل کرسک کچھ خواًیا ہے سر شاویز اور میڈم کو اپنی پیشی کا تو لحاظ کرنا چاہیے مجھے تو میڈم پر حیرت ہوتی ہے یہ سمجھدار خات انہوں نے کے باوجود بھی انہیں اپنا اور شاویز سر کی عمر کے بیچ کا فرق نظر نہیں آتا ویسے حیرت ہے اتنی عمر ہونے کے باوجود انہوں نے اب تک شادی کو نہیں کی پتھانی لوگ کی کیا مجبوری ہوتی ہے میڈم کی کیا مجبوری رہی ہوگی جو انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اے چھوڑو میں گلاس سے نہیں جا رہی تھی